وہ امپریس ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خام کرتی ہوں جو میں شرک کرتی نہیں میں اللہ کی طرف رجول آتی ہوں اور وہ اسلام قبول کرتی ہے یہ صورت النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضر سلمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے تیس آیات کے لئے آیت نمبر ففٹین سے لے کے فارٹی فور تک مسلسل تیس آیات میں سلمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا ہے سٹارٹ اسی سے لیے ہے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوب پر فضیلت دی ہے ہمیں جانبروں کی بولیاں سکھا دی ہیں جنات کو ہواوں کو برندوں کو ہمارے لئے مسخر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی بھی تھی اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک ہی ان کی لدہ فوج تھی جسنا آج کل آپ کہتے ہیں نا یعنی ائر فورس آرمی نیوی ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے ائر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخرتے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اور انسان بھی موجود تھے اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی عرصہ سورت کا نامی سورہ ان نمل ہے نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھی ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے قرآن نے اس کا قول نکل کیا ہے کہ سلمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جائیں یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے کیونکہ تب ہی تو کچل دیں اللہ یہ کہ اللہ ان کو بتا دے آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے سلمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی تو سلمان علیہ السلام اس پر مسکرائے اور مسکرائے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ قوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالی نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہر جگہ آپ کو سلمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا گارڈ اورینٹر ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتے ہیں اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے انہوں نے کیونکہ سلمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے مواحد تھے توہی تو عظم نہیں ہوتی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ اللہ بھی مجھے عزمائے اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں اللہ مجھے جانچ رہ کے میں نے وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا تمام موحدین کا امام ہوتا ہے تو وہ چونٹی جو ہے نا اس کی گفتگو حضرت سلمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالیٹی دیئے اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اور یہ جو تُو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دیئے ہیں تو مجھے اس قابل بنا کے میں تیری نعمتوں پر شکر بتا کروں یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے فلان کی نگاہ کرم حالیٰ وہ کہہ سکتے تھے میرے اببا جی دیئے دعاوانے اونہ دا فیض ہے میں اونہ دا ہی مرید ہے اببا وہ ہے بھی تھا دعود علیہ السلام پیغمبر تھے سب کچھ گوڑ ریئٹے ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالیٹی کو اپنے پیر کی طرف منصوب نہیں کر رہا جو واقعی جنون پیر ہے اللہ کی طرف منصوب اس لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن نے ڈریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمرا ہو سکتے کیونکہ آپ یہ سوچیں گے تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تم غور کر لو اس کے بعد ایک پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کر رہے تو اس کو کہتے ہیں ہی وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہم اچھا وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں جنوں کا کمانڈر بھی ہے اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی سارے ان کے سردار وہاں پہ جم ہیں تو جو ان کی ائر فورس کا کمانڈر تھا وہ ہدھ ہوتھ ہدھ ہوتھ ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے ایسے مرگے کی ہوتی ہے جا کے گوگل پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیسے لائی دیتے وہ ان کا سمجھ لیں ائر فورس کا چیف تھے تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفکیشن مجھے پیش کریں اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے زبا کروں بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد حدود آ جاتا اور وہ اپنی جسٹیفکیشن پیش کرتا اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نول میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دیتی تو حضرت سلمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر پھر حد حد دیکھیں کڈا پکا مواہد سے وہ کہتا ہے کہ اے سلمان علیہ السلام میں آپ کے لئے ایک ایسی خبر لے کے ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں وہ بھی نہیں تھا حدود نا سلمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے عورت اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے اب وہ آپ کو نا ایک کھنڈرات بھی اس کے مل چکے میں ایک پکچر ہمیں ملی انشاءاللہ ہم اس میں اٹیج بھی کریں گے عالموں سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی پچاس فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریبا سو فٹ اور اچائی میں بھی تقریبا پچاس فٹ کے برابر مختلف اقوال ملتے ہیں یعنی ایک اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے اور وہ اس پتھر کا بنا ہوا بڑا سا ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پر اور بڑا اس کا ایک تخت ہے اس کے کئی سردار ہیں اور شیطان نے ان کے برے عمال ان کی نظر میں سوار دی ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوچھا کرتے ہیں سر ایک حدود کو بھی ٹینشن ہے شرک کی آپ ذرا یہ دیکھیں اسی لئے اللہ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے جو رحمان کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائے سے کہ اللہ کے لئے اس طرح کی باتیں لو کرتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب حدود کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب کہ شیطان نے برے عمال ان کی نظروں میں سوار دی ہیں اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجہ کر رہے ہیں حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین اور اسمان کا مالک ہے ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے اللہ اکبر سبحان الملک تو اب حضرت سلمان علیہ السلام چکے توحید کے امام ہے دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو جب وہ یہ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بانا تو انہیں کہیں کر رہا تھا ورنہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علمیں گائے واللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے مہتے ہیں جوروں میں بھی ایک سکنا ہوں وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدھ ہدھ کو کہا اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ انمل آیت نمبر جو ہے وہ فیفٹین سے لے کے فورٹی فور تک تیس آیات جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو منشن بھی کروں تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے ملکہ بلکیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتا ہے اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا ہو اس کا کیا جواب دیتے ہیں ہدھ ہدھ جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدھ ہدھ ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈروم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے کوئی سکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پہنچا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے خط میں تو دو ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم سلیم خم کر کے فوراں میرے پاس حاضر ہو جاؤ بس یہ دو لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے جب وہ اپنے سردانوں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور یہ معزز خط سلمان کی جانب سے ہے انہو من سلیمان سورہ انمل آیت نمبر تیس یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے ایک عزت والا خط آیا ہے عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پرہ چل گئی مولی بندہ ہے کہ ہود ہود جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس تو ظاہر ہے یہ ایک قوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادسہ ہے جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پر بھی اس کی حکومت ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے اس سے یہ سننا ٹھائری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جو تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کرلوں ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں وہ میں سبا کی وہ ملکہ تھی تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ تو سردار تو آپ کو بتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگ جو نیچر ہوتی ہے انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقت مارے ہیں بڑے زور آور ہیں ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے جساں مجھے بھی آگے لوگ پھوک چڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس اقمت سے لے کے چلے تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی آم بندہ نہیں ہے ان کی ساری پھوپاں نکال دے گا وہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے اس کے الفاظ اللہ تعالی نکال دیا وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاہ کو زلیل کر دیتے ہیں تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھن جائے گا ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہ کیا ہے جب انگریز یہاں حکومت میں ہے سب سدہ زلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا زلیل کرو نا کیونکہ ان کے اندر جرسین موجود ہیں حکومت کرنے کے ان کو تو زلیل و خار کرو تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نکل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاہ پھر سب سے پہلے وہ زلیل ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے میں سلمان کو کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یہ اللہ کا رپریزنٹیٹیب ہے یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے تاکہ انس ان کی دولت ہتیائے تو اگر ہم جزیہ دینے پر عمادہ ہو جائیں اور سلانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں کہ اتنا آپ کو ٹیکس یہ جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے ایلچی روانہ کرتی ہے سلمان علیہ السلام اور وہاں پہ سلمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلمان علیہ السلام تو سٹریٹ فارورٹ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری دنیا کی حقیقت دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نکل کی ہے سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کونہ میں اور انسانی تاریخ میں سلمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرائے نہ بات جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو سٹیٹ فاروٹ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہاری تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے انتظار کرو ہمارا تو وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں اور سلمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتا ہے کہ اس نے یہ جو ڈیسین کیا ہے وہ کیوں کیا ہے اب یہ فاصلہ آلماست دو ہزار کلومیٹر کا ہے قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلمان علیہ السلام یوروشلم میں بیٹھے رہے تھے بیت المقدس ایلیا شام کے رات آلماست دو ہزار کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ تیہ کرنے کے لیے بھی چالیس سے پچاس دن پیدل چاہیے تو سلمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں وہاں پہ جب واپس خط پہنچتے ہیں تو ظاہرہ ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آگی ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلمان کے پاس جاؤں گی کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطی ہو کے میرے پاس حاضر ہو سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی سیدھا وہ خود حاضر ہو رہے خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے جب اس کا لشکر آنے کے تین چار دن یہ کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں تو سلمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلکہ بلکیس ہے وہ مطی ہو کے میرے پاس آنے والی ہیں ان کو پتہ ہے فیڈ بیک مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آگاہ کر دیا پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ تخت بلکیس کا ذکر ہے اور آصف بن برخیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں وہ سورة النمل کی آیت نمبر ہے تیس عاوض باللہ المشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحی بلکہ آیت نمبر تیس میں تو وہ یہ آگی تھرٹی ایٹ نمبر سے آنبر تیس تو پہلے گزر چکی نا یہ آیت نمبر ہے تھرٹی ایٹ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَيْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سرداروں جو میرے ساتھ اٹیش لوگ ہو تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی بھی میرے پاس حاضر ہو جائے کون ہے کہ جو ایسا کرے قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ ایک بڑا دیو حیکل جن کہتا ہے اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ کہ میں آپ اس محفل برخواست ہونے سے پہلے پہلے تین چار گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لادوں انبلیویبل چیز دو ازار کلومیٹر سے اتنوں بڑا تخت پتھر کا وزنی تین چار گھنٹے کیا وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں ملائیں تو تین چار گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا اس کو تو لفٹ کرنے ہی پرابلم ہو جائے گی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّنْ عَمِينَ اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں میں پوری ریسپونسبلیٹی سے ایک کام کروں گا اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے جن رات کو اللہ نے بہت طاقت دی رہی اگری نہیں کرتا ہے اس مسئلے میں تو پھر ایک اور شخص قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ إِلَيْكَ تَرْفُكَ میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے فریکشنز اف سیکنڈ میں میں لے آؤں ہمارے لئے تو وہی عظم کرنا مشکل ہے تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے یہ اس نے دعویٰ کیا بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تھا فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرَّ عِنْدَهُ تو حضرت سلمان اسلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا قَالَ حَذَا مِنْ فَضُّلِ رَبِّ انہوں نے کہا حضور کڑے پہنچے بزرگو کیا بات ہے کیا صاحبِ کرامت ہو نہیں امٹ کا انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے حَذَا مِنْ فَضُّلِ رَبِّ آپ لکھتے ہیں نگاہِ مرشد سے ماں باپ کی دعا سے اور پیغمبر کا کہتا ہے حَذَا مِنْ فَضُّلِ رَبِّ یہ تو میرے رب کا فضل ہے کیوں ہے فضل لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ تاکہ وہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ یہ سر توحید ہے وَمَنْ شَكَرَا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا اللہ کو کوئی پروانی وَمَنْ كَفَرَا اور جو گئی اللہ کی ناشکری کرے فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ تو میرا رب تو غنی ہے کریم ہے اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں حَذَا مِنْ فَضُّلِ رَبِّ اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کی حیث بدل دو ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو جو اس کی اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی ہے تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آ پہنچتی ہے تو سلمان علیہ السلام اسے رسیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے بلکہ شاید وہی ہے تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے اور یہ اس کو دوسرا میسیج مل جاتا ہے انہوں نے کہے لڑنا ہے اس نے کہاں سے لڑنا ہے وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیٹ کر سکتی کہ چار مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لہا سکے ابھی تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ تو ایسے آیا ہوا ہے تو پھر سلمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں تو اس میں ایسے شیشے جڑوے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں طلاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو جب اس پر پاؤں رکھنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ پانی والا طلاب ہے تو وہ اپنے جو تحمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے اس کی پنٹلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں سلمان کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنے سر تسلیم ہم کرتی ہیں کیونکہ میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجول آتی ہوں اور وہ اسلام قبول کرتی ہیں باقی اسرائیلی روایتوں میں پھر ملتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے قرآن نے اس چیز کو اڈریس نہیں کیا قرآن تو بس کنکلورڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ نسلمان ہو جاتی ہیں نہ وہ برلوی ہوتی ہے نہ دیوبندی ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے اور آپ یہ الفاظ دیکھیں مسلمان مسلمان ہی ہیں ہر طرف قالت رب انی ظلمت نفسی وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی اس سے پہلے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں سلمان کے ساتھ سجد تسلیم خم رکھ کرتی ہوں اس رب کے سامنے اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے میں سر تسلیم خم کرتی ہوں میں مسلم ہوتی ہوں تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتی ہوں